ساید ہی کوئی کرانہ دکان ایسی ہو جس میں چوہیں نقصان نہ کرتے ہو یا جس دکان میں چوہیں نہ ہو آپ چوہوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جن کے جواب میں خود اپنے لیے لے رہا ہوں تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے آپ چوہوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں دوسرا ہر دکان پر کچھ گراک ایسے ہوتے ہیں جو ادھار سامان لیتے ہیں اور اس کے بعد ادھار نہیں دیتے اور دکنداروں کو ان گراکوں کی پہچان بھی ہو جاتی ہے آپ کی دکان پر جو اس طرح کے گراک ہے آپ انہیں ادھار دینے سے کیسے بچتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے تاکہ آپ کے انبوہوں کا فائدہ میں بھی اٹھا سکوں اور ادھر لوگ بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں جا کر اس طرح کی جانکاری سے فائدہ اٹھا سکیں ہمارے آس پاس جو کرانہ دکان ہوتی ہیں ان سے کمپیٹیشن کافی زیادہ ہوتا ہے آپ اپنے آس پاس کے دکنداروں سے اپنے آس پاس کی دکانوں سے کمپیٹیشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں کیا کرانہ دکان کو اکیل آدمی کر سکتا ہے آپ کرانہ دکان کو اکیلے ہی کر رہے ہیں یا پریوار کا کوئی صدقہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے یا پھر آپ نے لیبر رکھ رکھی ہے اس کی بھی جانکاری دے تاکہ لوگ باغ سمجھ سکے کہ وہ اگر نہیں دکان کرنا چاہتے ہیں وہ اکیلے کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی کرانہ دکان میں کرانہ پروڈکٹ کے علاوہ اور کیا کیا پروڈکٹ ایڈ کر رکھے ہیں وہ کوسمیٹک ہو پرسنل کیئر ہو یا پھر پھٹویئر ہو انڈر گارمنٹس ہو آپ بتائیے کیا اس طرح کے پروڈکٹ ایڈ کرنے پر ان کی بکری کرانہ دکان میں اچھی ہوتی ہے یا نہیں تاکہ لوگ باغ یہ بھی جان سکے اور خود میں بھی جان سکوں کہ آپ ان پروڈکٹ کو اپنی دکان میں ایڈ کر کے کتنا پروفٹ کما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرانہ دکان کر کے آپ خوش ہے اور آپ لوگوں کو صلاح دینا چاہیں گے کہ کرانہ دکان کرنی چاہیے یا نہیں موسیقی